دریائے برد ہونے والے موت کی اس کشتی پر کیوں سوار ہوئے لگی نوکریاں چھوڑ کر پیاروں کو چھوڑ کر سمندری بلاؤں کی خوراک کیوں بنے ان گھروں میں وہ کیا ہے تو ان کو لاکھوں روپے دے کر موت خریدنے پر مجبور کرتا ہے یونان کشتی سانے میں ڈوب جانے والوں کے گھروں میں جانا بڑا ضروری ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر جا کے آپ نے ان کا غم بانٹنا ہے وہ تو وجہ اپنی جگہ پر موجود ہے ہی لیکن یہ جاننے کے لیے کہ یہ معاملہ جو پاکستان کی تاریخ کے بترین سانحات میں سے ایک ہے صرف معاشی مائیگریشن یا سوشل مائیگریشن کا معاملہ نہیں ہے گھروں کے اندر کے ڈائنمکس آپ کو بتائیں گے کہ کس وجہ کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کیوں نوکری ہوتے ہوئے باہر جانے کی خواہش کے تابے اتنا بڑا رسک لیا جاتا ہے جب تک آپ گھروں کے اندر کی بحث کو نہیں جان پائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر گہرے پانیوں میں کیوں چلے جاتے ہیں اتنے خطرات کیوں مول لیتے ہیں ہم امین آباد گجرات میں آئے ہیں یہ جاننے کے لیے یہاں پر پولیس کی نوکری کرنے والا اچھا بھلا چھوڑی سال کا ایک شخص کیوں اپنی نوکری سے چھپٹی لے کر گیا اور اب اس کے خاندان کو خرچہ ہے کہ وہ بھی دوب کر مر جانے والوں میں سے ایک ہے آپ چھوٹے بھائیں ہیں ان کے جی تو پہلا تو یہ بتایا نا کہ علی ریزا جو ہے وہ یہاں پر پولیس میں تھے پکی نوکری ہوئی نا ان کے تو یہ کب سے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے جانا دوستوں کے ساتھ انہوں نے کافی عرصے سے پلان بناتے رہے ہیں سب دوست مل کے اس کے بعد جب ان کا پلان بن گیا ہے تو پھر کوئی ایجنٹ ڈونڈ کے اس کے ذریعے پلان کیا تھا مطلب ان کا پلان تھا کہیں یورپ ملک میں جانے کا پہلے نیوزی لینڈ کا سوچتے رہے ہیں بس یہ دوستوں کے ساتھ ہی پلان بناتے ہیں تو گھر میں جب وہ بات کرتے ہوں گے تو گھر والے پوچھتے ہوں گے آپ کے بالدین حیات ہیں نا مرسلہ نہیں گھر میں کوئی انہوں نے بات نہیں کی گھر میں یہی اگر بولتے بھی تھی تو کہتے تھے بھائی ایئر نیوزی لینڈ جانے اب انہوں نے آپ کو نہیں پتایا کہ وہ لیبیا جا رہے ہیں جب وہ لیبیا پہنچے ہیں تب ہمیں پیچھے سے پتا چلا ہے کہ یہ اس طریقے سے جا رہے ہیں ساتھ ہی گھر میں رہتے تھے جی گھر میں ساتھ ہی رہتے تھے جی ساتھ ہی رہتے تھے تو پھر زارہ پیکنگ چیکنگ کی ہوگی انہوں نے پیکنگ انہوں نے بس مطلب کہ اپنے دو تین کپڑے اور ایک چھوٹا سا بیگ لیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا لیا پاس بڑھ وگرہ لیا اور بولا کہ بھائی ایر نیوزی لینڈ جا رہے ہیں جب لیبیا پہنچے ہیں تب پتا چلا ہے ہمیں کے اس طریقے سے جا رہے ہیں اور جب ویزا وغیرہ کا پروسس ہو رہا تھا ویزا لگ گیا پھر خوش تھے اس وقت خوش تھے اس وقت سے ظاہر سی بات ہے یہاں سے دبائی گئے ہیں ہاں جی دبائی گئے ہیں اور امریٹس پہ گئے تھے کس پہ گئے تھے کس پہ گئے تھے یہ آپ کو نہیں پاتا ہے یہاں سے کراچی گئے جی بائی ٹرین بائی ٹرین گئے ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا ان کے ساتھ ان کے دوست تھے چار پانچ اور جو ایک دوست تھا ان کا عثمان صدیق جس کی فوٹو آئی ہے فیس بک پر وہ بھی پنجاب پولیس بھی تھا وہ بھی پنجاب پولیس تھا جی یہ بتائیں کہ جب وہاں بھی پہنچ کے انہوں نے پہلا رابطہ آپ کے ساتھ تھی تو کیا رابطہ تھا لیبیا پہنچ کے کافی عرصہ ہماری بات ہوتی رہی ہے ان سے مطلب کہ لیبیا جب وہ پہنچے ہیں تو پرپرلی بات روئی ہم سے ہوتی تھی آپ لوگ نے بوچھا نہیں کہ تو سان نیوزیلینڈز نزاز کے کیا سے بیٹھے تو لیبیا یہ ماں جی نے کافی انہیں بولا لیکن انہوں نے بولا کہ ادھر لیبیا سے اب پیچھے واپس نہیں آسکتے اب پہنچ کے ہی رابطہ کریں گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا کریں ہمارے لئے انہوں نے ہمیں یہ بات کی ٹھیک ہے تو لیبیا بات ہوتی رہتی تھی ہماری لیکن سات جون تک لیبیا جب بات ہوئی ہے اس کے بعد نہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم شپ میں بیٹھنے لگئے ہیں کوئی بات نہیں کی اور بعد میں جب عثمان صدیق کی فوٹو آئی ہے فیس بک پر تب پتا چلا ہے کہ بھائی بھی اسی شپ میں تھے اچھا تو یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اسی شپ میں تھے ہو سکتا ہے اس شپ میں نہ ہو کیونکہ عثمان صدیق کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے بھائی ریٹیل ٹھیک ہے اس نے آپ کو کیا بتایا اس نے بتایا کہ ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے لیکن رات کے ٹائم جب یہ حادثہ پیش آئے تو کسی کو کسی کا پتا نہیں چلا کہ وہ ان کے در چلا گئے شپ الٹنے میں بس پانچ سو دس منٹ لگیں لیکن جیسے وہ الٹا ہے کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ کون کدھر گیا اور کون کدھر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی تو جب گھر میں یہ خبر پہنچی ان معلومات کے ساتھ تو ظاہر ہے بہت بہت سانے ہے امید آپ کو پھر بھی کی ابھی تک دل مضبوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لا پتہ ہیں تو کئی نہ کئی سے حیر کی حبر آئے گی رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ خود کیا کرتے ہیں میں ابھی سٹڈی کرتا ہوں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ باہر جائے گھنے سے نہیں مجھے کبھی نہیں جرم نہیں ہے باہر سوچ نہیں مجھے کبھی نہیں ہے دیکھیں جس کا ادھر بزنس کرنے کا ارادہ ہو اسے باہر کیا آپ نے ادھر بزنس کرنا ہے جین شل آپ ایک خیال میں کیا ہو سکتا ہے انہوں نے تو آپ کوش نہیں بتایا لیکن کیا ہو سکتا ہے لگی بدی نوکری بھی ہے حالات بہتر بنانے کے لئے جستیجیو ہوتی ہے لیکن کیا موٹیویٹنگ فیکٹر صرف دوستوں نے کہت گیا تو چلے گی ایسے تو نہیں ہو سکتا ان کی منگنی بھی ہوئی تھا جی منگنی بھی ہوئی ہے پتہ کیا بات ہے جین کے لئے انہوں نے قدم اٹھانا تھا ہمارے لئے ہی اٹھانا تھا جب ہامی بول رہے تھے مہا جی بول رہے تھے کہ نئی قدم اٹھانا جتنے میں اللہ پاک رکھ رہے ہیں ہم خوش ہیں اتنے میں تو پھر کیا ضرورت پڑی ہو یہ اپنے جانے کی جب ہم ہی انہیں منع کر رہے ہیں جن کے لئے انہوں نے قدم اٹھانا ہے اور محلے کے لئے تو نہیں تھا اٹھانا ہمارے لئے ہی اٹھانا تھا جب ہم انہیں منع کر رہے ہیں تو پھر ضرورت تو نہیں تھی جانے کی ادھر جتنے بھی میرہ کھلے تھا اللہ پاک خوشتے ہم ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں اور لوگ بھی ہیں جو ملک سے باہر گئے ہوئے قربو جوار میں رشتہ داروں میں ہاں یہ کچھ ہے کن کن جگہوں پہ جرمنی ہے اٹلی میں بھی ہیں ان کے جو معاشی حالات ہیں نسبتاً آپ سے بہتر ہیں جی بس ٹھیک بہتر ہیں انہیں محلے میں پہ رہتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں وہ اور بھی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن انہیں کس محلے میں پہ رہتے ہیں چھیک صحیح ان کو دیکھ کے تو جب کی خواہش نہیں آئی ہوگی کیا یہ بھی بات کی رہتے ہیں نہیں نہیں جو سیدھی سی بات ہے بس نا ان دوستوں سب نے ایک پلان بنایا ہوا تھا اور دوستوں نے پلان بنا کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ گھر کے اور ساتھ چل دیا پولیس میں کتنے اسیس لوگ نہیں کر رہے تھا دوزار پندرہ سے جوائننے جب جوائننگ کی تو خوش تھے اس وقت ہاں جی کافی خوش تھے درمیہ کی کیا بتایا تھا کافی خوش تھے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی اس کے پولیس میں جاؤب ہونے کی بجے سے پریشانی ذکر تو نہیں کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے حالات اس طرح کی بات تو دنیا تکھا گر میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی گر میں ہمارا اچھا حسا گودارہ ہو رہا تھا کوئی آپ کی زمینے بغیرہ بھی ہے نہیں صرف آپ کماتے اور کھاتے 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 گھر آپ کا اپنے ہے آن جی اپنے اچھا سو اس اپسانے ہی رہتے ہیں نا جی تو یہ اردگر آپ کا پورا نیٹورک ہے گھروں کا یا ایک گھر آپ ہی کا ہے یا اور رشتہ داروں کے بھی دارے ہیں نہیں رشتہ دار ہیں برادری ہے ہماری پوری برادری ہے پوری برادری کا ماننا ہے آپ جی یہ آپ کی موروسی جائزاد ہے مطلب آپ کو ویراست میں ملی ہے نہیں نہیں ہم نے حریدی ہے حریدی ہے کتنے کی حرید یہ ہم نے دو دار دس میں یا شاید گیارہ میں حریدی تھی اس ٹائم بھائی عراق گئے تھے یہی بھائی آپ کے جی عراق گئے تھے عراق میں یہ دو سے اڑائی سال شاید رکھے ہیں دو سے اڑائی سال وہاں پہ لگا کے وہاں پہ کیا کام کرتے تھے ہوتل میں جوب کرتے تھے کچھ آپ کو علم ہے کہ کتنے پیسے لگا کے وہ یہاں سے جائے چھو بیس لاکھ لگا چھو بیس لاکھ لگا وہ انہیں کاس لیا یہ دوستوں سے کٹھا وگرہ کر کے ساتھ نہیں ملا تھے گھر میں بتا رہا ہوں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا اب اگر ایسے لوگ جو آپ کے بھائی کی طرح یہ پلان کر رہے ہیں آپ نے اپنے بھائی کی مثال کو سامنے رکھتے ہیں ان کو کچھ بتانا ہوں ان کیا بتائیں گے جو اور لوگ بھی ہیں نا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ حالات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اندازہ ہمارے بتانے سے کیا ہوتا ہے اس شپ کے حادثے کے بعد دو تین شپ بھی ایسے ہیں جو نکل چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے صرف بتانا ہی ہے عوام نے ماننا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بعد یہ کہ جان کا رسک لے کے اگر روزی کمانی ہو تو بندے کو اس سے بھوکا رہنا بہتر ہے ٹھیک ہے ادھر جتنے محلہ پاک خوش رکھتے اتنے محلہ خوش ہیں جان ضروری ہے جان ہے تو جہان ہے صرف اتنی سی بات ہے لیکن عوام نہیں سنتی اس شپ کے حادثے کے بعد بھی پتہ چلے کہ دو سے تین شپ پھر سے نکل چکے ہوئے ہیں اب ہم نے عوام کیوں نہیں سنتی عوام اسی لیے نہیں سنتی جب پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہونے جب بہتر روزگار نہیں ہونا تو عوام نے ظاہر سی بات ہے لیکن عوام بھائی کے بات روزگار تھا نہیں انہیں نہیں سمجھ آئی ہوگی اس روزگار میں علی رزا کا بھائی اس کے فیصلے پر ناختم ہونے والے غم کا شکار ہے وہ خود کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا مگر پھر ان خاندانوں میں رشتہ دار بھی ہیں اور وہ کچھ اور ہی بات کرتے ہیں ایک دار موٹی سے زیادہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا اگر کچھ نے لگایا ہے یہ کام کیا ہے کچھ نے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے تھے کوئی بندہ چاریس پینتاریس ہزار پیار جو سلیلی لیتا ہے گورنمنٹ مراجی اس کے گھر کے بھیل جو پینتیس ہزار ہے پوانچ ہزار میں کیسے وہ دس بندوں کے لیے کے سروائیب کر سکتا ہے اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ کچھ نے کیا ہے اور بندے اور بھی کریں گے جو اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے جب آکے بچے بھوکے ہوں گے تو آپ کو کوئی کام برا نہیں لگے کوئی حلال نہیں لگے کوئی حرام نہیں لگے جب تک یہ اس ملک میں ہم سے بہتر لوگ بھی ہیں یہ ملیشیا ہم سے بعد میں ازاد ہوا دوسرے دیکھنے ہیں بنگلہ دیش وہ سب سروائیب کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں صرف ہم پہ جو جارہ داری جو حکومت جو زیادتی کر رہی ہیں مصورت نہیں ہو رہے ہیں جس کے پاس کھانے کو رہا ہے نظر وہ تو کہتا ہے بڑا کمال کا باکست ہے وہ تیس کروڑ لگا کم ٹائٹنک دیکھنے کیا ہے وہ مر گیا ہے اسے کچھ نہیں یہ صاحب غربت کی بات کرتے کرتے خاندانی اور ہمسائیوں سے آسائش کے مقابلے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنے لگیں بڑے گھر اے سی اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی زنگی کو تبدیل کرنے کی ناختم ہونے والی بھیڑ چال ہے اسی ناکہ سے لوگ کیوں جاتے ہیں یہ چار زنگوں سے کیوں جاتے ہیں سر مفلسی سندھ کے اندر بلوچستان کے پی بغربی پنجاب مطلب بہت مفلسی ہے میں تو ہاتھر گھومتا ہوں یہاں سے کیوں جاتے ہیں اس چکاہ سے کیوں جاتے ہیں میں آکھو تھا تو یہاں پہ جو سائٹ میں ہے نا وہ ان کے بھائی چلے گے دو تین چار بندے چلے گے انہوں نے ادھر سے یورو ڈالر بیجے انہوں نے اسی علاقے میں بڑے بڑے گھر بنا لی ان کو دیکھ کے ہر بندے کی خواہش پیدا ہوتی ہے یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے جب یہ کام ہوتا ہے تو جذبات جاتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی اچھے کپڑے پہنے ہم بھی اچھے گاڑیاں میں پھرے ہم بھی اچھا کھانا کھیں تو اس کے لئے ہوا پاٹستان میں کوئی دے سکتا ہے وہ گورنمنٹ ملاغن تھا میرے سے زیادہ ہائٹ کی اس کی میرا قزن بھی ہے میرا انجہ بھی ہے میرے سے زیادہ ہائٹس ہیں اس نے یہ حرکت کیوں کی یہ اس کا سامنے گھر گیا دوزار پندرہ کا وہ اس جوپ نے گھر گیا یہ دیکھ لیں ابھی تک پلسٹر نہیں کر رہا ہے وہ گھر کا چلائیں یہ کام کریں ایکسٹر پیسے ہوں گے تو آپ نے بچوں کو کچھ لے کے دیں گے اس کے لئے بات انہیں کچھ کر سکتے اگر اس نے وہ چوپیس لاکھ دی ہے اسے شاید نہیں پتا دوستوں کو مجھے یہ میرا قزن ہے ان کو پتا ہے وہ کاس بھائی سے پیسے لے لیے آپ سے پیسے لے لیے سکندر بھائی کا کہہ لیا ناصر بھائی کا کر لیا کچھ دوستوں کو کہہ لیا کچھ کمیٹی ہیں ڈاپ لیکن وہ کیا وہ سفر کرنا چاہتا تھا کہ میرے گھر والے جو ہے نا ایزی ہو جائیں ان کا لائف سٹائل چینج ہو جائے یہ اچھے ہوں تو اس پاکستان میں رہ کے اس طرح نہیں ہو سکتا جو بندہ باہر جائے گا وہ رسک لے گا تو اتر اگر میرے چانس لگے گا تو میں بھی جانگا اگر یہ بھائی کا لگے گا آپ کیا کرتے ہیں میرا سپیر پر کرنا اور بس یہ میرے پاس ابھی یہ بل ہے گھر کر بھی نائٹی سکس تھاؤزن یہ میرے بل کر بھی اور ایک ایسی چلتا ہو جائے تو آپ بتائیں یہ ایپ بھی ہے اور تیس کو اس نے بل لیا تیس کو آپ نے پی کر نہیں تو بھی جڑتا اب کیا کریں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ حرکت نہ کریں تو کیا دیں ایک مہینے کا چھانے ہزار بھی ایک ایسی کے ساتھ بکھائیے ابھی دو میتھر لگائیں اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں جان کر رسک دینا پڑتا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ تو کہے گا یار کچھ کر دوں افدارہ اپیل ہے کہ عوام پہ کترس سوک کلاں کا بزار بھی سوکوار ہے مگر اس سانحے نے کچھ لوگوں کے دماغ بھی ٹھکانے لگا دی ہیں اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ لوگوں کو باہر بھیجنے والا نیٹورک کام کیسے کرتا ہے میں اس وقت ایک کسپے میں کھڑا ہوں جو دہی علاقہ ہے سوک کلاں کا گجرات کے زلے میں یہ جگہ اس وجہ سے اب خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یہاں سے چھے جوان اس بدقسمت کشنی میں سوار تھے جو پانیوں میں ڈوب گئے یہاں پر فیملیز کا خیال یہ ہے کہ جب تک حتمی خبر نہیں آتی تب تک وہ آخری رسومات کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تو امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن ایک فیملی ایسی ہے جس نے یہ مانتے ہوئے کہ ان کا جوان سا لڑکا دوب کر اللہ کو پیارا ہو گیا آخری رسومات ادا کر دی دعا بغیرہ کروا دی آن در ایکارڈ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کی میں آپ کو زبردست ایک وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیان آیا ایک مقامی سیاستدان کی طرف سے جس کے اندر کہا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو پھیجا اس خطرناک اور جان لے واسفر کی اوپر اگر خاندان والے کوئی اس میں ملوث ہیں ان کو شہ دینے والے ان کو آگے بھیجوانے والے تو ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اب یہ خبر ہتر پھیل گئی ہے کہ اب جو تحقیقات ہوں گی اس کے اندر یہ بھی جانا جائے گا کہ خاندان میں سے کس شخص نے کس کو کیا راہ دکھائی اس کا ایجنٹ کے ساتھ نیٹورک کیا تھا اس وجہ سے کوئی بھی آن دا ریکارڈ بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن بازار میں ہتر طرف باتیں گھوم رہی ہیں کہ ایجنٹ کام کیسے کرتے ہیں جو خاندان ہیں ان کی اس وقت بپتہ کیا ہے اور بازار کے اندر بھی سنٹیمنٹ یہ ہے کہ اگرچہ غربت بہت زیادہ ہے اس خبر کے دھچکے نے ان میں سے بہت سارے لوگ کے ہوش ٹکانے لادی ہیں آئیے آپ کو بازار کا ایک سنٹیمنٹ سنواتے ہیں جس کے اندر لوگ اپنی زبان میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس تمام واقعے سے ان کے دل کیسے دہلا دیئے ان کے خیالات میں کیسے تبدیلی آئی اور سب سے اہم بات یہ کہ جو نیٹورک ہے جہاں پر کام کرتا ہے جو لوگوں کو سولیسٹ کرتا ہے لوگوں کو لے کے جاتا ہے لوگوں کی بوکنگز کرواتا ہے لوگوں کو پھر آگے سے جو ڈنکی لگانا کہتے ہیں یعنی دونمبری کے طریقے سے لیبیا سے یورپ بھیجوانے کا چکمہ دیتا ہے وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے کہ ان پر پوسٹرز لگتے ہیں سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے یہ گلی محلے کے اندر یہ لوگ رہتے ہوئے آپریٹ کرتے ہیں اور ہر طرف خبر کی تشریر کر دیتے ہیں اور جو لوگ بھیجواتے ہیں اپنے پیاروں کو وہ اس کی اوپر مکمل طور پر چپ سادے رکھتے ہیں جب تک ان کے پیارے اس جگہ پر نہیں پہنچ جاتے جن کی ان کو توقع ہوتی ہے اس کیسے میں بدقسمتی سے وہ نہ ہو پایا اور وہ گہرے پانیوں کے اندر کشتی ڈوب گئی تو آئیے آپ کو بازار کا سنٹیمک سنواتے ہیں پتنو ہے شنید کے کون ہے گے سن کی کردے سن اتھے بھی ہو اپنی میند مزدوری کردے سن لیکن نئی سی سرکٹ ہونا چلدہ ایک دا والا جیڑا وہ مستریاں دا کام کردہ سی ٹھیک ہے تے دو پا حسان تے زاد دو نا جی گجر سی ٹھیک ہے تے میرے ہیں کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے دی شادی ہوئیے ٹھیک ہے تے اسمان ناسم ہونے دا ٹھیک ہے دوستو بعد وہ غربت تتانگ ہو کے باہر چلا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں نے لائی ہو اور بھی کافی سارے موڑے گئے نے لیکن وہ دے وچو جنے ساڈے پینڈ دے وچو گئے نے ایک موڑا پہنچیا ہے اے ڈنکی لائی ہے کیوں دے اے ڈنکی لائی ہے یعنی کہ ہن لگ رستے نال دے رہنا اور یورپ جانا چاہ رہے ہیں غیر قانونی طریقے نہ غیر قانونی طریقے نہ لیکن اے تے سارے اے تے ویزے لگوا کے گئے ہیں اے تے لیبیا دے اے تے لیبیا تو فرک گئے شپان دے ذریعے سمندری رستے دے اے تے قانونی طریقے نہ گئے پاسپورٹ دے گئے اے تھکنونی طریقے نہ جاندے نہیں لیکن اے جڑی ڈنکی لگ دی اے گو سلو اے لیبیا تو اگاندی لگ دی ٹھیک ہے ہاں جی تو آنجے موقع میں نے ڈنکی لانت سے لاؤ گئے یہ کدی بھی نہیں سار وجہ وجہ کہ سارا کوئی ویہ دے چاہت نے پھر بندہ اکھی ویہ کے کوئی وزیار نہیں کھانا صحیح ٹھیک ہے اگر پہلے بھی میں رہا میں سعودیہ رہے ہیں تین چار سال میں رہے ہیں آگے تھے لوگ جاتے تھے تھوڑا جا کاربار اپنا بڑھو پائیں ایسی کرنے ہیں بل حمد اللہ اللہ پاک انقزام چلان دینے پہ ٹھیک ہے لیکنکھی ویکھیں کوئی وزیار نہیں کھاندہ جدن بھی بندے نہ اندھائے تو کھائی ہوں اتن تچکہ لگیا ہے جرد اتن سی واقع سونے ہیں اتن سی لگیا ہے اہروی ماما دے پترہن کیسے پینا دے ویسے پراما دے پراسان ٹھیک ہے سوی ماں پی والے ہیں پینا پراما دے سب کو جی لوگ کیوں باہر جاندے ہیں باہر اسے واسطے جاندے ہیں چلو ایتھو نکلانگے جانگے اپنی مرد مزدوری کرانگے کمینے بعد کٹھے پیسے پاکستان دے چاندے انہا دا سی کچھ بناواں گے کچھ بان جے گا پاکستان دے ویچے کاروبارتے اے کوئی نہیں ہر بندہ بیروزگار بیٹھی ہے گربہ تو وہاں کے کی کرنگے چھال مار کے مرندے یا پردیس جاگر نگیاں لگ دوبے کے مرندے اچھا میں نے یہ تھوڑا سمجھاؤنا کہ اٹھوں گئے میں جو رکم دا ساکتا آپ کر رہے تھا ویزا لوان دا فلائٹ بک کران دا پھر دبائی جان دا پھر اتھو مصر جان دا پھر اتھو اگے لیبیا جان دا پھر اُس تو اگے کوئیس ٹائی تو چار زار ڈالر دے کے جی تو اسے پھر اگے جان دے گئے اٹھلی آلے پاس سے اے تھی چنگی بڑی رقم بن دے گئے ساٹھ ٹھک لاکھ رویہ بندہ ہے اے تھی تقریبا ساٹھ لاکھ نہیں ہے تقریبا پنجی چھبی لاکھ رویہ پاکسانی جیڑی رقم ہے اے تھو اتھو اتھے جان دا اے تھو توڑ جیڑی ہے اے تھو بندی چھبی لاکھ رویہ تقریبا پنجی چھبی لاکھ رویہ تقریبا پنجی بڑی رقم ہے چھبی لاکھ رویہ کافی رقم ہوں دی بے بار رقم ہے دو بکیڑا ہوں نے دے کولو دے لانی ہے کہ دے کوئی پھڑ چاڑ کی دینی میں جانگے آتھے کوئی کامل لبے دا کاروبار کر آگے تو کم آگے دھوڑ تھوڑ تھوڑے کار کے بندی میں واپس دے رہے ہیں اگر انہیں پیسے کدام بندے دے کول مجود ہونا سارے پتہ ہوں انہیں پتہ ہوں دے کار رہے گے دے بے لکھو پھر لوگ کی انہیں مقامیاں کو کیوں جاندے لے پتہ بھی ہے کہ جساں آپ اسی کہا کہ بھائی بہت دیا زیار کیوں کھائی بس ہی کوشش کردے ہیں کہ میں راب نے لگی یہ ہے جو اٹھے مرنا تھے اٹھے مار جانا جانا جاتا جی اٹھے مرنا تھے اٹھے مار جانا صرف وہی غالت سوچ کے بعدے نکل جاندے اور اس نے فعلے pessoalی اجازے کینے! وہاں کیاぁ جتے ہیں ، اس سے پیس سمیں گے Kollegہ میں کرتے ہیں ، وہ بھی طالے آنگوں dzہنہ سے عط langائے لگیں ، آپیوں سے لگے یہاں زندگی ساکتی ہیں انہی باتان ، انہی معلوم نہیں معلوم ہے اجانٹ نظر نہیں آیا ، لیکن تم وقت سر آردان کے وہ مجھ سے براہ دارا ہے واقعا سایے تک سوال جئے ایک اجانٹ ترے چار بندے کا مجھے بندے نے لمقتا مردا ہے جُب سب فتا ہے کہ وہ مجھے بندے دکھنے اجانٹ تا اڈükھالی کیة خواندہ مجھے بندے کا جانس کے خواندہ فرکتا ہے؟ کیا انتبال کیا انتبال کی تقرید؟ efficacy کہتiin پہتا سجل کہیں پائی طور manière سپین سپین موسیقی 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 بعددھا پانچا۔ نال کا آدم نہیں پتہ اندھا اس پرانہ وہ پندہ بندہ 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 جانا ایک اور دن Окرپ آخر ہماری اور فیصلے ہیں اندھا سکتا کسیبے ویڈیو خودتان ہے اور اندھا سکتا کسیبے کیا لیند ہے اندھیا یہ اپنی اندھا جو کسیبے آخر ہیں وہ ٹھضیے کیا جائے گیا کردے کڑھنے دوائے اٹھانے Online دوائے اوڑ سکتا کی اپنی جانا چیزانہ آخر ہے جہاں گا کہ ایک ہمیں اس قومی سانے کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم نے کچھ چیزیں تو جان لی ایک تو ہمیں پتا چل گیا کہ اس کے پیچھے غربت والے محرکات نہیں ہیں آپ نے لوہیکین سے سنا ان کے رشتداروں سے سنا کہ کیسے محلوں میں جہاں پہ مشکلات اپنے جگہ پر موجود ہیں زندگی گزارنے کے وسائل وہ نہیں ہیں جو لوگوں کی خواہش ہے لیکن پھر بھی غربت کے تحت یہ مارے ہوئے لوگ نہیں ہیں اور کس طرح ایک لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کے لیے یہ باہر کے ملکوں کو جاتے ہیں یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ جو ارد گرد کا محولیاتی پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ فلان کا بیٹا اور اس کا بھائی اور اس کا دعباد اور اس کے بھائی کا بھائی باہر بیٹھا ہوا کمارا ہے انہیں بڑے بڑے گھر بنا لیا ہے گاڑی تبدیل کر دی ہے موبائل نیا لے لیا ہے اور پھر وہاں سے بھیجواتے ہیں اپنی تصویریں ہیں اور لگتا ہے یوں ہے کہ وہاں پر بہتنی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر ایک پریشر جنریٹ ہوتا ہے گھر کے اندر زستر خان کے گرد جو بحث ہے وہ تبدیل ہونے لگ جاتی ہے پھر تانے مارنے لگ جاتے ہیں پھر تانے دینے لگ جاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے گھر بنانے ہیں اور پھر آپ یہ رستے اپناتے ہیں یہ بھی تیہ ہو گیا کہ یہ جو سمگلرز ہیں جو لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں ان رستوں کے ذریعے لے کے ان کو گہرے پانیوں میں دھکیل دیتے ہیں وہ باہر سے نہیں آتے وہ مقامی لوگ ہیں ان کا پورا نیٹ ورک موجود ہے وہ پرموشن کے ذریعے کام نہیں کرتے وہ ایک ثقافت کو پرموٹ کرتے ہیں اس ثقافت کے اندر دو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ایک کہ پاکستان میں تو حالات بہت خراب ہیں اور آپ کی زنگی تباہ حال ہے بھلے آپ کی بجلی کا بل باون ہزار کا ہو بھلے آپ کے گھر کی قیمت پچیس لاکھ ہو بھلے آپ کے پاس نوکری پینتالیس ہزار کی ہو لیکن حالات بڑے خراب ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ خراب حالات کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آپ چھوڑ دیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں اور چونکہ باہر جانے کے لیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں لہٰذا آپ ہمیں بھی پیسہ دیں اگر کوئی شخص پچیس لاکھ روپے دے کے لیجٹمنٹ ویزے کی اوپر پاکستان سے باہر جا سکتا ہے اور آگے اڑھائی سے چار ہزار ڈالر دے کر اٹلی کی طرف روانہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے پاس رقم تو اتنی یقیناً موجود ہے کہ اپنے نظام میں سے وہ چالیس پینتالیس لاکھ روپے نکال رہا ہے اور نکال کر اس کام پر لگا رہا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ جانتے بوشتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے اور جو سمگلرز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو پرانے روٹ تھے جو لینڈ روٹ تھے اگر آپ بلوچستان سے تافتان بورڈر جائیں تافتان سے آپ ایران میں داخل ہوں ایران سے آپ ترکی جائیں ترکی سے آپ یونان جائیں یونان سے پھر آپ آگے اٹلی چلے جائیں وہ روٹ اپ بند ہو گئے ہیں زمینی رستوں کے ذریعے لوگوں نے چونکہ ٹریول کرنا ختم کر دیا ہے یا وہاں پہ سمگلنگ کے رستے مزدود ہو گئے ہیں تو جو نسبتاً کم پیسوں میں آپ لینڈ کے ذریعے دوسرے ممالک جا سکتے تھے اب وہ ایک بڑے اور زیادہ منافع بخش بزنس میں تبدیل ہو گیا ہے اب توجہ ان لوگوں پر ہے جن کے پاس پچیس پینتیس چالیس لاکھ روپے کی رقم موجود ہے اور وہ خرشنے کے لئے بھی تیار ہیں تو بزافاتی اداکوں میں سے ہٹ کے اب شہروں کے اندر آگئے ہیں جہاں پر لوگوں پاس کچھ پیسہ موجود ہے انسانی سمگلر جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بہت موازنہ ہوا دو چیزوں کا کہ جو ٹائٹینک کو دیکھنے کے لئے گئے تھے اڑھائی لاکھ ڈالر دے کر ایک سیٹ کی اوپر اور باپ بیٹا جو پاکستانی ہیں لیکن برطانوی شہری ہیں وہ کیسے ایک ٹورزم کے انسیڈنٹ کے اندر مارے گئے اور اس کے اوپر دنیا کی توجہ کتنی ہے ہمارے اپنے میڈیا کی توجہ کتنی ہے اور اتنا بڑا انسانی جانوں کا ثانیہ ہو گیا اس کے اوپر ہماری توجہ کیوں نہیں ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے ہی ہم نے یہ پروگرام کیا تھا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ہر فیصلے کے اندر میڈیا کی تشہیر کا انتظار نہیں کر سکتے آپ اپنی زنگی کے بڑے فیصلے کرتے ہیں آپ نے کہاں پہ رہنا ہے آپ نے کہاں پر نوکری کرنی ہے آپ نے شادی کہاں پر کرنی ہے کس سکول میں جانا ہے کس کالج میں جانا ہے رشتہ داری کس سے بنانی ہے لڑائی کس سے کرنی ہے بگرے کون سے خریدنے ہیں اور فلائٹ کون سے لینی ہے آپ میڈیا کا انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کو بتایا کہ خطرات کیا ہیں آپ یہ جانتے بوجھتے فیصلے کرتے ہیں جس کے نتائج بگتنے پڑتے ہیں یہ جو میڈیا کے تشہیر کا ایشو ہے وہ یقین اپنی جگہ پر عام ہیں میڈیا آپ تک معلومات فرام کرتا ہے لیکن میڈیا کی معلومات کی فرامی کا انتظار مت کیجئے اور اس سانے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجئے یہ درست ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر یہ معاملہ اس طرح نہیں اچھالا گیا جس طرح اچھالا جانا چاہیے تھا یہ درست ہے کہ جو ٹائٹین نامی چھوٹی سی ایک عبدوست تھی اس کے تباہ ہونے کی اوپر واویلا بہت مچا بینلکبامی طور پر لیکن وہ ایک الیٹ طبقہ ہے اور چونکہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ انوالو تھے پیسے والے لوگ انوالو تھے ان کا نیٹورک انوالو تھا مغرب کے ممالک انوالو تھے تو انہوں نے ان پانچ لوگوں کی قسمت کے بارے میں جو بھی فیصلے انہوں نے خود کیے اور بعد میں ان کو اندرناک حادثہ پیش آیا اس کو خوب تشیر کا باعث بنایا ہے لیکن یہ ہماری ثواب دید میں ہے کہ ہمارے اتنے اہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہم سے بچھڑ گئے اپنے فیصلوں کے نتیجے میں ہیومن سمگلرز کے عمال کے نتیجے میں یا اس لالچ کے نتیجے میں کہ اپنا تھوڑا جو ہے آپ کے پاس اس کو زیادہ کرنے کی آپ کو خواہش ہے دوسرے کا گھر دیکھے اپنا گھر انچا کرنے کی خواہش ہے دوسری کی گاڑی دیکھے اپنی گاڑی کو چمکدار بنانے کی خواہش ہے اس خواہش کتاب ہے اور ہمیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے ہوریبل اگزیمپلز بنانی چاہیے ان لوگوں کی جو لوگوں کو پھر بھی لبھا کر ان کے لالچ کو ایک بہت بڑے بھندے میں کنورٹ کرتے ہیں اور ان کو گہرے پانیوں میں جا کے دھکیل دیتے ہیں یہ سانحات رکیں گے نہیں لیکن اگر ہم کچھ تدبیر کر لیں اور اپنے اوپر کچھ تھوڑا سا ذمہ داری کا بوجھ ڈال لیں یہ جانتے ہوئے کہ اگر واقعتا ہمارے حالات واقعتا خراب ہیں تو حجرت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے حالات کو اس وئے سے خراب جان رہے ہیں کہ دوسرے کہ گھر کے اندر ایک نئی منزل پڑ گئی ہے اس کی پاس ایک نیا اے سی موجود ہے تو پھر وہ حالات کی خرابی نہیں ہے وہ ذہن کی خرابی ہے جب تک یہ ذہن کا فطور دور نہیں ہوگا اس قسم کے سانحات ہوتے رہیں گے میڈیا کی ذمہ داری بھی اپنی جگہ پر موجود ہے جو ہم پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میڈیا کی تشہیر کا انظار مت کیجئے خود سوچئے کہ یہ فیصلے آپ کو کرنے چاہیے یا نہیں اللہ تحسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ